آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں رمضان میں افطار سپیشل دہی پھلکے کی ایسی ریشپی جو کہ بہت کم ٹائم میں بن جاتی ہے اور بہت ہی کم مسائلوں کے ساتھ دہی کا ایسا کامبنیشن ہم بنائیں گے جو کہ کھانے میں تو بہت ہی مجدار ہوگا ساتھ ہی ساتھ بہت ہی کم ٹائم میں بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے بہت ہی آسان اور کم ٹائم میں بننے والی ایسی دہیوں اور پھلکے کی ریسپی لے کر رہیوں جو کہ ایک دفعہ جب آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ ضرور بار بار بنائیں گے تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پر سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک باول اس میں میں ایڈ کروں گے تقریباً دو کپ میر کر کے بیسن بیسن کو ہم سب سے پہلے اچھی طرح سے چھان لیں گے تاکہ اس میں کسی قسم کی کچھ چیز ہو تو وہ نکل آئے دو کپ میر کر کے ہم نے اس میں بیسن کی ایڈ کیے تھے اور اس کو ہم اس طرح سے اچھی سے چھان لیں گے چھاننے کے بعد اس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک فائن چوب کیا ہوا پیاس اور دو سے تین ہری مرچے بری کٹے ہوئے ایک ٹیو سپون میں اس میں ایڈ کروں گی ہرہ دھنیاں ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹو سپون اس میں ایڈ کروں گی میں زیرہ ایک ٹیو سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سورک میچ پاوڈر ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے ہلدی اور ون تھری ٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے بیکنگ پاوڈر اب میں اس کے اندر پانی ایڈ کروں گی اور اس کا ایک گاڑا سا پیسٹ بنا روں گی پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح میکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سی پھینٹ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی بیسن ہے کہ وہ یالو ہے ہم نے اس کو ni tool گزیر کرنا ہے بیسن کا کلر ہے وہ وائٹ ہو جائے اور یہی اس کی اچھی طرح سے پھینٹنے کی نشانی ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹر تک اچھی طرح سے وزگ سے میکس کر لیا ہے اور اگر آپ کے پاس وزگ نہیں ہے ہینڈ مکسر جو ہوتا ہے تو آپ کانٹے کی مدد سے بھی اس کو اچھے طرح سے مکس کر سکتے ہیں اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر کے نو سے دس منٹ کے لیے سائٹ پہ کر دیں گے دہی لیتی ہوں تو قریبا یہاں پر میں ایک کلو میں نے دہی لیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دودھ اور دودھ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اچھے طرح سے مکس کر لوں گی ہافٹی سپون میں اس میں اٹھ کروں گی نمک اور ہاف ٹی سپون میں اس میں اٹھ کروں گی چینی اب یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون زیرا یہ ہم اس کے لئے بہترین سی چٹنی میں آنے لگی ہیں جو کہ بہت ہی مجھے کی لگے گی تین سے چار میں نے سوکھی سرک مرچے لیتی جس کو میں نے پانی میں سوک کر کے رکھا تھا تاکہ تھوڑی نرم ہو جائیں اب میں اس کو اچھی طرح سے اس کو یا پھر گرائن کر لوں گی یا اس کو کوٹ لوں گی ہمان دستے میں اور ایک ٹی سپون میں اس میں ا اٹھ کروں گی جتنا تیکھا آپ کھانا پسند کرتے ہوں اتنا ہی آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں دہی کے اندر اٹھ کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مکس کر لیا ہے اور اب میں جو پہلے میں نے بیٹر دہی بیسن کا بنا کے رکھا تھا اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتی ہیں کہ یہ جو ہم نے بیٹر بنا کے رکھا تھا وہ پھلکیاں بنانے کے لیے ہمارا پرفیکٹ ہے یا نہیں ایک گلاس لیا ہے میں نے پانی کا اس میں میں اٹھ کروں گی بیسن اور اگر تو یہ اس کے اوپر فلوٹ کرے گا اس طرح سے تیارے گا تو یہ بہترین یعنی کے بن کر تیار ہو ہے اگر نہیں یعنی کے نیچے بیٹھ جائے گا تو آپ اس کو دوبارہ سے تین سا چار منٹ کے لیے پھینٹیں گے اویل کو میں نے گرم کر لیا تھا اب اس میں میں ایک کر کر کے پھلکی اٹھ کرتی جاؤں گی اس طرح سے چمچ کی بدل سے آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی اور چیز کی حلپ سے اور بہت ہی بہترین گول مٹول سے ہمارے جو پھلکیں ہیں وہ بن کر ریڈی ہوں گے اسی طرح سے ہم نے اس کو ایک کر کے اٹھ کرتے جانا ہے اور جب جتنی سپیس ہو ہم نے سارا ہی پین کے اندر پھلکیں اٹھ کر لینا ہے فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہائی فلیم پر نہیں فرائی کریں گے اب جب تھوڑا سان کا کلر چینج ہو جائے تب ہم نے اس کی سائیڈ کو چینج کر لینا ہے اور اسی طرح سے ہم نے اس کو اُلٹتے پُلٹتے ہوئے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اور یہ دیکھیں سائز میں ڈبل ہو جائیں گی پہلے سے جب ان کا کلر ڈارک ہو جائے اور یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائیں تب ہم نے اس کو نکال لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کلر بھی بہت خوبصورا سا آ چکا ہے اور یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک چکے ہیں اس کو ہم نے پلیٹ میں نکال لینا ہے اور اس کو کسی بھی ٹیشیو پیپر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لینا ہے اسی طرح سے باقی کا جب بیسن کا بیٹر بچا ہوا ہوگا اس کو بھی ہم اس طرح سے پھلکیں بنا لیں گے اور سارے پھلکوں کو آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو بنا کر فریز کرنا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ نے دہی بھلے بنانے ہو آپ یہ پھلکیں نکالیں اور اس میں دہی کا بیٹر ایٹ کریں اور مزیدار طریقے سے اس کو انچوائے کریں اس طرح سے آپ نے پھلکیں بنا کر رکھ لینے ہے یہ ایک ماہ تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے دوسرے پھلکوں کا جو ہم نے نکالا تھا وہ بھی ہم اس کو سپرائے کرنے کے بعد ان کو نکال لیں گے اور یاد رکھے گا ہم نے ان کو پہلے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہی آگے کا پرسیدہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تھنڈا کر لیا تھا ہم نے ان کو اچھے طریقے سے اور اب ایک بھول میں ہم پانی ایڈ کریں گے ان میں ہم سارے پھلکوں کو کوئی ایڈ کر لیں گے جتنے بھی آپ نے یوز کرنے ہو وہ آپ بھول میں ایڈ کر جئے گا اور اس کو پھر آپ نے اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے ڈبو دینا ہے یعنی کہ سوک کرنا ہے گرم گرم جب آپ اس میں ایڈ کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے بہت ہی پانی اپنے اندر ایڈ کریں گے اور اس کا جو وہ ٹیسٹ ہوگا جو ہم ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گا چار سے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی پانی انہوں نے اپنے اندر سوک کر لیا ہے اب اس دبا کر ہم سارا پانی اس کے اندر سے نکال لیں گے اور بہت ہی سوفٹ اور جوسی سے جو ہمارے پھلکیں ہیں وہ بن کر ریڈی ہوئے ہیں اس کے اوپر میں نے جو دہی کا بیٹر بنا کر رکھا تھا وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے اب درہا دھانیا اب اس کے لئے میں تڑکہ تیار کر لیتی ہوں دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اوئل اس میں ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ اور دو سے تین سوکھی سرخ میرچے ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو ملکل لو فلیم پر روزٹ کروں گی اس طرح سے اور یہ بہت ہی بہت ہی بہترین تڑکہ ہمارا ریڈی ہوگا اس کے اندر ہم نے کوئی اور مسالہ نہیں ایڈ کرنا نہ بزار کے مسالے نہ ہی کچھ اور یہ بہت ہی بہت ہی بہترین تڑکہ بن کر تیار ہوا ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے تڑکہ لگا دیں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے اوپر تھوڑا ساتھ چاڑھ مسالہ بھی ایڈ کر دیں گے تو چلیں جی بہت ہی بہت ہی بہترین ہمارے دھائی بھلے بن کر تیار ہوا ہے یقین کریں یہ رسپی صرف پندرہ منٹ میں بن کر تیار ہو جائے گی اور کھانے میں اتنی مزیدار ہوگی کہ آپ ڈیلی ویسیز پر اس کو بنانا پسند کریں گے رمضان میں افتار کے وقت تو ڈیلے ہی کچھ نہ کچھ مزیدار اور ڈیفرنٹ سا کھانے کا دل کرتا ہے جو کہ کم ٹائم میں بھی بنے اور مزیدار بھی ہو تو ایک تفہہ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا رسپی پسند آئی ہو لاجواپ اکاؤن کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگبان